اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے آج اکتیس مئے بروز سوموار کو ملک کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک جبکہ وسطی اور زیری ازلا میں موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی پنجاب خطہ پوٹوہار گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک میں جاری شدید گرمی اور چند علاقوں میں بارش کی وجہ سے دوپہر کے بعد بیشتر علاقوں میں گرتل اود ہمائے چلنے اور آندھی کا امکان موجود ہے ناظرین کل شام سے ملک میں گرہ چمک کے بادل داخل ہو چکے ہیں جن میں آج اضافہ ہوگا آج اکتیس مئے بروز سوموار کو صبح پنجاب کے بیشتر علاقے باشمول سیالکوٹ، ناروال، لاہور، قصور، فیصلہ باد، جنگ، اوکارہ، ساہیوال، سرگودہ، خوشاہ، میاوالی، لئیہ، بھکر، جیلم، ملتان، خاننے وال، ڈیرہ غازی خان، مزفرگر، راجنپور، بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت دیگر گردو نوا کے علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے دوپہر کے بعد آندھی اور گردہ لودھ ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے اس دوران خطہ پٹوہار، گجرانوالا، ناروال، سیالکوٹ، مری، گجرات، لاہور، ننکانہ صاحب حافظ آباد، مرید کے، منڈی بہاودین، کاموکی، حارون آباد، فوٹ آباس، دنیا پور، میلسی اور گردو نوا کے علاقوں میں کسی کسی جگہ پر گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز وارش کا امکان ہے یاد رہے کہ بارش تمام علاقوں میں نہیں بلکہ جس جگہ پر گرہ چمک کے بادل زور پکڑیں گے اسی جگہ پر ہوگی آج صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ جیکو آباد، پنڈیدن، منجودارو، روہڑی، سکھر، لارکانہ، میرپورخہ، شہید بینزیر آباد اور گردو نوا میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے دوپہر کے بعد لوکل ڈیویلمنٹ کی وجہ سے بالائی سندھ میں کسی کسی جگہ پر آندھی کے امکانات بن سکتے ہیں آج خیبر پختونکھا کے علاقے دیر، چترال، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم اور گردو نوا کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں جبکہ دوپہر کے بعد صوبے کے اکثر علاقوں میں گردالود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے بلوچستان کے علاقے سبی، کولو، تربت اور مکران میں گردو نوا کے علاقوں سمیت موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے جبکہ دوپہر کے بعد کسی کسی جگہ پر آندھی چلنے کے امکانات بن سکتے ہیں ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے آسا ویدر نیوز